سری نگر ان کے پیچھے پیچھے شکریہ کیا پتہ پھر آج میرے کو قسمت میں نظارے ہی نظارے لکھے ہوئے ماشاءاللہ موسیقی ہی گائز جوڈ مورنگ ویکم فرسٹ اپیسوڈ آف لڈاک رائیڈ اور ہماری بائک کچھ فلی لوڈ ہونے کے باد ایسی لگ رہی ہے بائک کو کچھ لوڈ کرنے میں مجھے ایک گھنٹے کا ٹائم لگ گیا ہے اور اس ٹائم تک مجھے تو مجھے آل موسٹ اودھمپور کرس کر لینا چاہیے میں جمموں سے نکلوں گا اور شرینگر جا کے مجھے ویلاس مل جائے گا وہاں سے آگے ہم دونوں نے رائٹ کنٹینیو کرنی ہے اپنی لڈاک کے لیے اور وہیں پہ بیٹھ کے ہم نے جو بچہ کچھ ہے پلان ہے وہ بھی کرنا ہے کہ ہمارے سٹوپس کہاں پہ ہوں گے ہم نے کہاں تک جانا ہے کتنے کلومیٹرز کرنے اور کون کون سی جگہ پہ گھومنا ہے تو ابھی ٹائم تو پہلے ہی بہت ساتھ ویسٹ ہو گیا ہے تو ہم یہاں سے نکلتے ہیں اب مجھے اس کے اندر جو گسنا ہے نا وہ ایک ٹاسک بن گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو بڑی کمفرٹیبل ہے بھائی ابھی بھی فون کرتا ہوں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم here we come لڈاک یہاں تو صبح صبح ہی جام لگا ہوا ہے جام جو لگا ہوا تھا یہ یاترہ کی گاڑیوں کے لیے تھا یا کیا تھا میرے کو کچھ خاص سمجھ نہیں آیا بہت بہت لمبا جام تھا اس ایک ٹرک کے آگے تو دو کلومیٹر کا جام تھا یہ دو فلی لڈیڈ ہمالین ہے وائی وہ نکالنے کتنے مشکل ہوتی ہوگی with پینیلز بارش تو یہیں پہ سٹارٹ ہوگی اب آئی ٹھنک آئی مائٹ نیڈ ٹو بیر مائی رین سوٹ تو ہم یہاں رکھتے ہیں چھوٹا سیک لے اوور لیتے ہیں اور جو ہے رین سوٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں اچھا سے مجھے ایسا لگنا سٹارٹ ہو گیا تھا کہ جیسے ہی میں رین سوٹ پہن کے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤں اور تب ہی بارش رک جائے کیا سین ہو جائے مست میرا خیر میں تو بڑا بے شرم ہوں نہیں اتاروں گا گرمی لگے پسینے چھوٹیں جو مرضی ہو بھائی فرسٹ ایور ٹائم میں اس بائیک کو بارش میں رائیڈ کر رہا ہوں اور کیا مزہ ہا رہا ہے بھائیو ہمارا جو انمان تھا وہ ایک دم سہی نکلا بارش بہت زیادہ تیز ہے ہاں پہ ادھمپور میں ہی کہیں پہ ایک شورٹ کٹ تھا آگے روڈ کا تھوڑا کچھ کام چل رہا تھا تو ہم مین سٹی سے ہو کے آ رہے تھے سٹی کے اندر یہ کچھ دو سے تین کلومیٹر لمبا جام لگا ہوا ہے اب آرمی برسنز آ کے جو ہے کلیر کر رہے ہیں یہ تھانگ گوڑ یار ابھی ایک لیڈی پولیس تین سٹار سے ان کے مجھے نہیں پتا کہ ان کا رینک کیا ہوگا اور میں ریکارڈ کرنا جلدی جلدی میں بھول گیا انہوں نے کہا کہ ہاں آگیا ہو انہوں نے کہا کہ آگیا ہو اور چلو بائک کو جانے دو یار کاش یہ پچھلے ایک گھنٹے میں جلدی آئے ہوتے تو ابھی تک ہم کہیں چنینی ناشری جو ہے کروس کر لیا ہوتا ٹینل جہاں پہ جام میں میں فسا ہوا تھا وہاں سے لے کے یہاں تک ادھمپور سٹی سے لے کے یہاں تک میں اکیلا ہوں ٹوٹل ہائیوے پہ میں اکیلا ہوں مجھے اتنا ایک تو مزا آ رہا ہے بھائی بارش میں رائیڈ کرنے کا اور اوپر سے اکیلا بندہ کوئی جام نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا ابھی ہم پہنچے ہیں چنینی ٹینل کے پاس آگے کہیں جا کے روکیں گے پھر سے زلیل ہوں گے چلو کوئی نہیں ابھی تک ایڈونچرس چل رہا ہے اور اتنا زیادہ مزا آ رہا ہے سٹریم تو ایسا چ نہیں تھا پر ایسا موسم واو میں نے کی ویلاس کو کال ویلاس ابھی اپنے گھر سے کچھ پندرون کلومیٹر دور پہنچا تھا نکلا تھا وہ ہماری جا کے ملاقات ہوگی شری نگر میں امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو سفر چل رہا ہے ابھی اچھے سے چلتا رہے شری نگر 148 کلومیٹرز یہ یہاں پہ لگ گیا ان کا سیاپا فیر سے بین رامبن بازار وہاں سے اوپر روڈ جا رہی تھی آگے بھی کوئی نہیں ہے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے بھائی 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 یہ روڈ سپیشل میرے لیے کھلتی ہے دیکھا سری نگر شکریہ کیا پتا پھر وہاں سے انہوں نے جیسے ہی ٹرن لیا رائیڈرز نے تو میں نے بھی ساتھ میں ٹرن لے لیا تو پرانے والی روڈ کی سائٹ سے تھی پرانے والی یہ ہے تو نئے والی یہاں سے کہاں رہ گی اس کے نیچے ہی ٹرنل ہے اچھا اس کے نیچے ہی ٹرنل ہے یہ اس جگہ کا کیا نام ہے شکریہ شکریہ اللہ حافظ یہ جو پورا علاقہ ہے اس کا نام ہے بنی حال اور اس جگہ کا نام یہ جو گاؤں ہے اس سائٹ پہ گونڈ ہے ٹھیک ہے یا میں تو پنی حال ٹرنل سے تو میں گیا آیا ہوں تو وہ تو دیکھا ہوا تھا یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہو گیا اس بار میں نے پرانی روڈ بھی دیکھ لی آج میرے کو قسمت میں نظارے ہی نظارے لکھے ہوئے یار واہ ماشاءاللہ میرے پاس میرے پاس ورڈ سنی بچے مطلب اس جگہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بہنی حال ہم جوہر ٹنل سے ہوتے ہوئے شری نگر جا رہے ہیں سلپ ہونے کا ڈر ہے اس میں اس روڈ پہ چڑھنا اس پولیس والے کے کہنے پہ میرا زندگی کا one of the best decision ابھی ہم ہیں کازیکنڈ میں اور وہی وی آئی پی لین ہمارے لیے پوری کی پوری خالی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھتے ہو کتنا جام لگا ہوئے صرف میرے لیے مجھے بریکفست کرنا تھا اور یہاں پہ جیسے ہی روکے ہیں کبھی ایک بندہ بھلا رہا ہے کبھی دوسرا بندہ بھلا رہا ہے بریکفست کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں اور یہ مجھے نا رین سوٹ اتارنا ہوگا سفر ویلاس کو میں نے کال کی وہ میرے سے کچھ 20 کلومیٹر دور ہے تو ہم ایک جگہ پہ ملیں گے رکھتے ہیں چل کے پہلے وہ پہنچا یا میں پہنچا بریکفست ہمارا بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ آلو کے پراتھے سات مندہ ہی تھوڑا سا سیادہ ہو گیا یہ رکھ میں نہیں رکھ یہاں کہیں پہ رکھ کے ویلاس کو کال کرتے ہیں میری ویڈیو ریکارڈری ہاں ہو رہی ہے ملیکندا ہاؤس السلام علیکم ورحمت اللہ جمہو سے لے کے ادھمپور کی ساری بارش میرے اوپر ہوئی ہے کیا ہے یہ کہاں جا رہا ہے گھر سے نکال دیا گھر سے نکال دیا ہے یہ کہیں پہ شیفٹ ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے نوائس چل ہلو جی اب مجھے جو ہے گوگل میپس نہیں لگانا پڑے گا کیونکہ میرے ساتھ آگے گوگل میپس جا رہا ہے یہاں پہ ٹرافک ہے کچھ حد سے زیادہ اور ہمیں ڈونڈنا ہے روم رہنے کے لئے پورا ایک ٹاسک ہے ویلاس کو یہ ٹرافک میں چلانا نا شکر ہے میں نے جو ہے پینیلز نہیں لگائے ایک تو میری بائیک پر بڑے گندے لگتے اور دوسرا میرے سے سنبھالنے تو ہوتی نہیں میں جان نہیں یہ تنی سنبھالنے کی مجھے پتا تھا ویلاس کا کوئی نے کوئی جگاڑ ہو گائی اس نے پہلے سے کسی ہوتل والے بندے کے ساتھ بات کر کے رکھی ہو گئی اچھا روم ہے پہلے تو یہ ان کو ایسے رکھیں گے کہیں پہ یہ ہمارے روم کی آتے ہی آلت ہے اور یہ درگیش نئی ہے یہ شوز ابھی سوپ ہیں ٹھیک یہ گلنے سے بچ گئے تو یہ ولوگ آج کا ہم جمہو سے شری نگر کا سفر یہی پہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے کل یہاں سے آگے ہم continue کریں گے وہ کل کہ ہی ولوگ میں بتائیں گے کیونکہ ابھی ہم نے بیٹھ کے پلاننگ کرنی ہے thank you so much for watching guys اگر ولوگ پسند آیا تو لائک کر دو کمنٹ کر دو اور ملتے ہیں next vlog میں موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی